بگ باؤٹ کے پہلے سیزن سرپندنے والا ہے ہنٹ آپ کو دیتا ہوں ہمچل کا وہ مکہ باز ہے جس نے یہ پورا کا پورا کارنامہ کیا اس رپورٹ کو دیکھئے اور یہ بھی کنیکشن کیجئے گا کہ اس مکہ باز کو بھی ٹرائل کے دور سے گزرنا ہے جو اولمپک کے لئے ٹرائل ہونے والا ہے انڈین پریمیر لیگ یعنی کی آئی پیل اور پرو کبھرڈی لیگ کی طرز پر دیش میں پہلی بار آئیوجت کی گئی بگ باؤٹ باکسنگ لیگ پینثرز کو ہرا کر خطاب پر کبھزا کر لیا ہے گجرات جائنز کی طرف سے کھیلتے ہوئے ہمچل کے آشش چودھری نے پنجاب پینثرز کے اشپال کو ایک طرفہ مقابلے میں پانچ شنی سے شکست دی اور بگ باؤٹ سیزن کا خطاب گجرات جائنز کے نام کیا دلی میں جو بگ باؤٹ لیگ ہو رہی ہے اس میں ہماری ٹیم گجرات جائنز نے جو ہے فائنل میں پنجاب پینثر کو ہرا کر ٹروفی اپنے نام کری ہے لیگ کی یہ سب آپ کے پیار اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کل کا جو فائٹ رہی وہ بہت ہی رومانچو فائٹ رہی ہماری ٹیم کی پہلے ہم دو زیرو سے پیچھے تھے پھر اس کے بعد جو ہے تین تین کی برابری میں آئے تو لاسٹ فائٹ جو تھی میری تھی جو 75kg ویٹ کیٹیگری میں تھی اور وہ نیرناک فائٹ تھی تو میری فائٹ پنجاب پینثر کے باکسر سے ہوئی اور میں نے اس کو 5-0 سے بیٹ کر کے جو ہے ٹروفی جو ہے گجرات جائنٹ کے نام کری تو یہ مومنٹ میرے لیے بھی بہت خاص تھی ڈلی کے آج ہی اسٹیڈیا میں بگ باؤٹ باکسنگ لیگ کے سیزن کا فائنل مقابلہ گجرات جائنٹ اور پنجاب پینثر کے بیچ کھیلا گیا جس میں گجرات جائنٹ نے پنجاب پینثر کو چار تین سے ہرا کر خطاب اپنے نام کیا اس مقابلے کا ساتھو اور انتیم میچ دونوں ٹیموں کے لیے ایک ایتیہاسک میچ ہونے والا تھا جو گجرات جائنٹ کے آشش چوہدری اور پنجاب پینثر کے یشپال کے بیچ کھیلا گیا لیکن ہیماشر پردیش کے آشش چوہدری نے یشپال کو ایک طرف مقابلے میں 5-0 سے ہرا دیا اور بگ باؤٹ باکسنگ لیگ کے سیزن 1 کا خطاب گجرات جائنٹ کے نام کروا دیا آشش چوہدری کے اس نرنائک میچ میں جیت کے بعد آشش کے گھر میں اور ہیماشر کے کھیل پریمیوں میں خوشی کا ماحول ہے آشش کے پتا بھگترام ڈوگرا اور ماتا درگا دیوی اس جیت کے بعد بہت خوش ہیں انہوں نے کہا کہ آشش کی جیت نے گجرات جائنٹس کو بگ پاؤٹ لیگ میں چیمپین بنایا ہے جس سے دیش اور پردیش میں ان کا مان بڑھا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بیٹے آشش نے جو ہے گجرات جائنٹس کی تاب سے کھیلتے ہوئے اپنے پردیش اور کھیل پریمیوں کا جو اس پہ آشش باد بنا ہوا تھا اس پہ اکھرا اترا اور آگے بھی بیشے میں بھی امید کرتا ہوں کہ وہ اسی پرکار کھیل پریمیوں کو اور پردیش بادشیوں کی آشش باد اور پیار سے آگے بڑھتا جائے میرے بیٹے آشش نے گجرات جائنٹس طرف سے کھیلا اس نے جیت آسلی کی مجھے بہت گرب ہے میرے بیٹے پر اور مجھے آسا ہے کہ وہ آگے بھی چل کر ایسا ہی کھیل دکھائے اور یہ دین دوگنی راچوگنی ترقی کرتا رہے ہمارچہ پردیش کے سندرنگر کے جرل گاؤں سے سمبند رکھنے والے آشش اور موجودہ سمیمے کھیل کے ساتھ ساتھ منڈی زلہ کے لڈپ ڈول میں تحصیل کلیان آدھکاری کے پت پر آسین اپنی سیوائے دے رہے ہیں اور پچھلے بارہ سال سے باکسنگ میں لگاتار پرچم لہرہا کر دیش اور پردیش کو کئی میڈل دلا چکے ہیں اور ساتھی ساتھ پردیش اور دیش کا نام روشن کر چکے ہیں جرلتہ ٹی وی کے لئے سندرنگر سے نیتیش سینی کی رپورٹ